جناب محسن داور صاحب مختصر کیجئے گا اور بھی ایزو ماہ بات کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر یقیناً مفتی شکور صاحب کا واقعہ ان کا ہمارے سے چلا جانا اور اتنی اچانک موت ایک انتہائی خصوص ناک واقعہ اور ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک اس ملک کی سیاست کیلئے اس علاقے کی سیاست کیلئے جناب سپیکر یقین جانے بہت چندی ایسے افراد ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو اتنے سلف میڈ ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کر یہاں تک پہنچتے ہیں اس پارلیمان تک پہنچتے ہیں اور پھر اس پارلیمان میں پہنچ کر بھی کچھ وہ پاکستان کی وفاقی قابینہ میں پھر اپنے لئے حصہ بناتے ہیں آپ اگر آپ اپنے سوشل میڈیا پر آج دیکھا ہوگا کہ جس علاقے سے وہ بلونگ کرتے تو ان کا وہ کچھا مکان کل میں گیا تو ان کے جنازے پر آپ اگر وہ علاقہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ اس علاقے سے ایک بندہ اتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچا ہے کہ اس نے یہاں پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپنے لئے جگہ بنائی ہے پھر اس کے وفاقی قابینہ میں اپنے لئے جگہ بنائی ہے تو بہت چندی ایسے گراٹ سروٹ پولٹیکل ورکرز ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں تو اس میں اس کی برپور محنت تھی پوری زندگی کی اس میں اس کی محنت تھی یہاں پر بات ہوئی پرامنسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ حج کے حوالے سے جو انتظامات تھے قادر پٹیل صاحب نے بھی بات کی تو یہی ایک خاصہ ہوتا ہے ایک پولٹیکل ورکر کا کیونکہ اس کو آگے ہی ہوتی ہے حالات کے واقعات کی اور جو ایشیوز کو کس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے عوام کے ساتھ کس طریقے سے کنکٹ ہونا پڑتا ہے تو وہ ایک پولٹیکل ورکر کو ہی ان تمام چیزوں کی اویرنس ہوتی ہے میں ان کی سیاسی پارٹی ان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ ہم اس غم میں برابر کی شریک ہیں اللہ انہیں جنرد الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یقین انہیں ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک ارے پربل لاؤ سے اور یہ خلاف شاید ووٹ مشکل سے پورا ہو ان کی تنظیم کے لئے بھی اور اوال سراست کے لئے بھی رانہ تنویر حسین صاحب شکریہ سپیکر صاحب میں ساری میں نے باتیں سنی ہیں لیکن میرے جو جذبات ہیں مفتی صاحب کے ساتھ میرا افیشلی سرکاری معاملات میں کافی واسطہ پڑا اور میں نے جس طرح کا اس شخص کو دیکھا یقین کریں کسی بھی عوامی مفاد کے منصوبے میں جس کو میں پرپوز کرتا تھا جو ان کے منسٹری کے مطلق تھوڑے سی بات ہوتی تھی اس کا تلق ہوتا تھا وہ مجھ سے بھی بڑھ کر اس میں دلچسپی کا اظہار کرتے تھے اور جب بھی میں نے کوئی میٹنگ بلائی اس سلسلے میں اس پروجیٹ کے سلسلے میں یا وہ جو پرپوزر تجویز تھی اس کے سلسلے میں تو کیونکہ ان کی منسٹری سے مجھے مدد چاہیے ہوتی تھی تو میرا خیال تھا کہ ہم ادھر چلے جائیں تو وہ کہتے تھے نہیں میں ادھر آؤں گا اور وہ آتے تھے ہر دفعہ کئی دفعہ میٹنز ہماری ہوئیں اور چاہے وہ مدینہ شریح میں ہوئے ہیں چاہے وہ مکہ شریح میں ہوئے ہیں چاہے وہ اپنے علاقے میں ہوئے ہیں کسی وقت بھی ان کو فون کیا ہے ہمارے بہت سارے وزراء ہیں کافی لمبی چوڑی کا بینہ ہے لیکن جتنی جلدی سے وہ شخص پہنچ میں تھا مجھے نہیں یاد کہ میں نے فون کیا ہو تو وہ فون نہ انہوں نے اسی وقت اٹھایا ہو یا کسی شخص کے پاس ہے تو اس نے بات نہ کرائی ہو یہ سرکاری طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکاری طور پہ ان کے کیا معاملات تھے باقی ان کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت سارے مقررین نے ان کے صفات بتائیں لیکن ان کی شخصیت ہما گیر تھی جناب سپیکر مجھے واقعی مجھے بھی لفظ نہیں مل رہے کہ میں ان کی شخصیت کے مطلق کہتے ہیں بڑے اصول والے تھے پانچ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ سے بڑھ کر تھے کردار والے تھے اصول والے تھے اماندار تھے عالم دین تھے مفتی تھے سادہ تھے انتہائی ہیل فل تھے وہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے ہماری معاشرے کو ہماری اسمبلی کو اس علاقے کو اور اس کبینہ کو کبینہ میں جس طرح وہ بات کرتے تھے جس طرح ان کا سامنے چیزیں آتی تھیں تو بڑی بباق قسم کی جو وہ محسوس کرتے تھے وہ کہہ دیتے تھے وزیراعظم صاحب نے کچھ باتیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشردی طور پہ مذہبی طور پہ سرکاری طور پہ جس جس وہ حصیت میں ان کی شخصیت تھی وہ اس میں کمال کا درجہ رکھتے تھے ان کا نقصان ان کی فیملی کو ان کی پارٹی کو ان کے علاقے کو اور ہماری کبینہ میں بھی وہ جو ایک اپنا حصہ ڈالتے تھے فیصلہ سازی میں میں سمجھتا ہوں کہ اب یقینی طور پہ اس میں کمی آئے گی اور کمی محسوس کی جائے گی میں ملانا صدرمان سے اور ان کی پارٹی سے اور بڑے ملانا صاحب سے دلی دوک کا اظہار کرتا ہوں اور جب مجھے یہ خبر ملی ہے تو سپیکر صاحب یقین کریں تکلیف ہوتی ہے درجہ پہ درجہ جس طرح تعلق ہوتا ہے جس طرح انسان کی شخصیت ہوتی ہے یا عام آدمی کا بھی سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب مفتی صاحب کا پتہ چلا تو مجھے کافی دیر تک شوق رہا میں اس کو نہیں پا رہا تھا کہ یہ کس طرح ہوا ہے کیوں ہوا ہے لیکن قانون قدرت ہے ایک اٹھال چیز ہے واقعہ ہوا ہے مفتی صاحب چلے گئے ان کی کام ان کی شخصیت ان کے حصول ان کی کارکردگی ان کی جو مارے ساتھ ملنا جلنا تھا بات چیت ہوتی تھی وہ یقینی طور پہ یاد رہ گی تو میں ان کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالی وہ تو ویسے ہی نیک آدمی تھا ان کو جنت میں آلا مقام دے اور ان کے لوحقین کو سبر دے ان کی پارٹی کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی ان کو برداشت کرنے کی تکلیف دے بہت مہربانی بہت شکریہ انجینئر سابر حسین قائم خانی صاحب مختصر ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفر لنا لہینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و سگیرنا و کبیرنا و انسانا اسپکر صاحب ایک ہمارا ساتھی اور اس اسیمبلی میں ہن پانچ سال بہت سارے ساتھی ہم نے کھوئے ڈپٹی اقبال محمد علی بھائی کا دکھ تھا ہمیں موسیقی 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 موسیقی